ہلو دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ انگلیش کہانی لے کے آیا ہوں جس کے ذریعے ہم انگلیش سکھ سکتے ہیں تو اس کہانی میں میں صرف آپ کو کہانی انگلیش میں نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ کہانی کے ساتھ ساتھ میں ہر ایک شفت کے ارد بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شفت کا اچھارن بتاؤں گا اور کچھ گرامر پونٹس پہ بھی ہم دیان دیں گے اس کو بھی سکھتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ گرامر بھی سکھنے والے ہو شفت کی اچھارن بھی سکھنے والے اور ان کے ساتھ ساتھ آرد بھی سکھنے والے ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے کے لئے مجھے بہت سمائے لگا بہت کس میں نے کی اور آپ لوگ کے ساتھ بہت کچھ منٹس میں یہ کہانی شیئر کرنے والا ہو اور جتنے بھی گرامر پونٹس میں نہیں ان پر یہاں پہ دیکھیں نا دیر کا ان ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ٹائٹل کو دیکھ دیتے ہیں ملا سیلس اس ہاؤس یعنی کہ ملا اپنے گھر کو بیچتا ہے تو یہاں پہ ملا کیا ہے ناؤن ہے سیلس کیا ہے ورب ہے اس کیا ہے پرناؤن ہے ہاؤس کیا ہے ناؤن ہے تو اگر ہم اس ٹائٹل کو اگر ہم اس واقعہ کو اگر ہم پاسٹ میں بولیں تو کیسے بولیں گے پاسٹ میں ہم اس طرح سے بولیں گے یہ جو سیل ہے یہ سولڈ ہو جائے گا اور سیل کا سیکنڈ فرم کیا ہے سولڈ ہے تر فرم بھی سولڈ ہے اور اگر ہم اس کو شی یہاں پہ لگ دیتے ہیں جیسے کہ شی سولڈ ہار ہاؤس تو یہ جو ہیز ہے ہار ہو جائے گا تو آئی ہاپ آپ انڈرسٹوڈ اپ دیس لیول آپ نیچے آتے ہیں یعنی کہ یہ ایک برا واقعہ تھا ملا کی جیون میں لگ یعنی کہ واقعہ تقدیر واقعہ بھی کہے سکتے ہیں اور تقدیر بھی کہے سکتے ہیں ان ملاس لائف ملا کی جیون میں اور ان کا پرویہ پار اسفل ہوا ہی لوسٹ اس ویلتھ اور ہیٹ تو اوکشن اس ہاؤس تو زیوائیو ہی لوسٹ اوکشن اس ویلتھ یعنی کہ اس نے اپنی پوری سمپتی کھو دی اور اپنے گھر کو نیلام پہ دیا پچ سکے سروائیو یعنی کہ بچنا تو یہاں پہ اوکشن کارت ہوتا ہے نیلام تو نیلام یعنی کہ جب بھی بھی آپ کسی چیز کو بکری کرتے ہو اور آپ کے ساتھ بہت سارے آفرز آتے ہیں اور ان آفرز کے مطابق جب آپ کسی چیز کو بکری کرتے ہو تو ان کو آپ اوکشن جو کہ ہندی میں نیلام کہا جاتا ہے کہیں گے اور سروائیو یعنی کہ بچنا his neighbor who had always been jealous of his popularity made an offer much lower than the usual estimated price اس نے سب سے کمتی آفر یا پرستاب ان کو دیا جو کہ اصل پرائی سے بہت کم تا اس نے سب سے کمتی آفر یا پرستاب ان کو دیا جو کہ اصل پرائی سے بہت کم تا جب کی ملا نسردین کے پاس اور کوئی آفر نہیں تھا تو یہاں پہ سکنے والی چیز کیا ہے تو کے بعد میں جبی بھی ورب ہائی وہ وی ون ہوگا لیکن یہاں پہ لوگ غلطیہ کر دیتے ہیں کہ two کے بعد میں two accepted لکھ دیتے ہیں accepting لکھ دیتے ہیں تو یہ ایک دمی غلط ہے یہاں پہ ہمیں وی ون لانا ہے it but on one condition لیکن یہ ایک شرک پہ but on one condition ایک فریز ہے ان کو آپ سکھ سکتے ہو اور کہیں بھی ان کو اپیو کر سکتے ہو جیسے کہ آپ کسی سے conversation کر رہے ہو باتچت کر رہے ہو اس باتچت میں آپ کسی سے کہہ سکتے ہو کوئی آپ سکھے سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ جاؤ گے will you go with me تو آپ ان سے کہہ سکتے ہو کہ ہاں میں جاؤ گا لیکن یہ شرک پہ but on one condition but on one condition ایک فریز ہے آپ یاد کر سکتے ہو he told the buyer that the sale agreement to sale would be applicable to the entire house except for a nail اس نے خریدار سے کہا buyer یعنی کی خریدار buy یعنی کی خریدنا that the sale agreement to sale would be کہ جو وکری کرنے کا agreement یعنی کی سمجھو تھا تھی to sale would be applicable to the entire house کہ پری گھر پہ لاغو ہوگی except for a nail لیکن ایک کھل کو چھوڑ کر تو nail کا ارت ناخن بھی ہوتا ہے اور کھل بھی ہوتا ہے that had been hammered into the drawing room wall جو کی hammer کیا گیا ہے drawing room کے wall میں اب hammer یہاں پہ کیا ہوتا ہے hammer تو ہم سبھی جانتے ہیں hammer کارت ہوتا ہے ہتھوڑا اب جب ہم کسی چیز کو ہتھوڑے سے fit کرتے ہیں تو ان کو عام word ملاتے ہیں اور word میں ان کارت ہوتا ہے hammered hammered کیا ہے ان کا second form ہے اور third form بھی hammered ہی ہے into the drawing room's wall جو کی drawing room کے wall میں کیا گیا ہے the buyer desperate to humiliate تو خریدار نراش ہوا to humiliate یعنی کی اپمانت کرنے کے لیے ملانہ سریدین at any cost ملانہ سریدین کو کسی بھی قیمت پر to at any cost بھی ایک فریز اس کو سکھ سکتے ہو at any cost جیسے کہ آپ ایک واقعین سے بنا سکتے ہو کہ میں اس کو کسی بھی قیمت پر کروں گا I have to do it at any cost حیثیلی اگرید to the condition ہیستلی کا ارت ہوتا ہے جلدی سے یا جلدی میں یا جلدباز میں تو جلدی سے agreed سہمت ہوا to the condition اس شرط پہ if ملانہ promised only occasional کہ اگر ملانہ یہ وچن لیتا ہے only occasional کہ کبھی کبھی visits to the nail کہ وہ اس کل پہ آئیں گے کہ اگر ملانہ یہ وچن کرتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اس کل پہ آئیں گے تو یہ agreement سہمت ہوگا جو agreement انہوں نے کی ہے the two parties set down to finalize the sales contract دونوں party ایک ساتھ بیٹے اور یہ سمابت کرنے کی to finalize کا ارت ہوتا ہے کسی چیز کو سمابت کرنا اور ان کا نان ہوتا ہے final to finalize the sales contract the sales contract کا ارت ہوتا ہے انعباد conferring rights of ownership کنفرین یعنی کی پردان کرنا کنفرین rights یعنی کی ادھکار پردان ادھکار of ownership مالکیت کا یعنی کی مالکی کا جتنے بھی ادھکار تے وی سب انونی پردان کیا of the entire house پوریگر کا to the neighbor except for the nail کی انونی جتنے بھی مالکی ادھکار تے وی سب پردان کیا پورے گھر کا to the neighbor ان کے پھڑوسی کو except for the nail لیکن اس یہ کل کو چھوڑ کر پھڑوسی کنٹریکٹ کنٹریکٹ کے مطابق یعنی آنوباد کے مطابق مطابق ملانسر دین کھوڑ ہنگ اینی تنگ ہن دوال کی ملانسر دین کھوڑ ہنگ اینی تنگ کی ہر چیز اس کل پہ لٹکا سکتا ہے دوال ایکسٹیٹک نیو سن موف ٹو نیو اکمیڈیشن وید فل فین پیر تو یہاں پہ میں نے دا ایکسٹیٹک نہیں کہا کیوں کیونکہ جبی بھی اے ای ای او جتنے بھی ویل سے ویل کے سامنے جبی بھی دا آئی تو ان کو آمی دی پڑھنا ہے دا نہیں پڑھنا تو ایکسٹیٹک نیو تو ایکسٹیٹک آرت ہوتا ہے پرسن پھڑوسی پرسن پھڑوسی سن موف تو اس نیو اکمیڈیشن جل سے چلا اپنے نیا نیواز کے لیے اکمیڈیشن یعنی نیواز اور اکمیڈیٹ جو کی ورب ہوتا ہے نیواز کرنا with فل فین فیر پوری دھوم دھام دھوم سے دھوم سے یو بھی اک فریز اور ان فریز کو آپ سکھ سکتے ہو جسی که میں سی اک واکیا بنائی تا ہو جسی که اکمیڈیٹک دنے 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 پوری دھوم دھوم سی کی دنے دنے مولانا شردین آرائیب دوسری دن مولانا شردین پھانچا اپنے بڑی فٹو تو بی ہنگڈ آن ہیز نیل تاکہ وہ ان کلپی ہوئے لٹکا سکے کیا لٹکا سکے وہ پوٹو فریم آفٹر آ فورٹ نائٹ ایک پکواڑے کے بعد فورٹ نائٹ آرت ہوتا ہے پکواڑا جو کی ہندی میں کہا جاتا ہے اور فورٹ نائٹ یعنی دو افتے کے بعد تو دو افتے کے بعد یا چھو دے دن کے بعد وہ آئے آفٹر آ فورٹ نائٹ کی ایک پکواڑے کے بعد ہی کھنٹو ہنگ دے کلوٹس اوہے ہائے کی کپلے کو لٹکا سکے جو کی ان کی گرین فادر کی تے یعنی کہ ان کی نانا کی تے تو یہاں پہ ان کو ہم کلوٹس نہیں بولنا ہے بہت سارے لوگ غلطی یہاں پہ کر دیتے ہیں کہ اس کو کلوٹس بول دیتے ہیں لیکن یہ کلوٹس نہیں ہے یہ کیا ہے کلوٹس یعنی کہ لاشน میں آمو زیت بولنا ہے اللہ تے توی تھے دھے دھے د دوز لٹس تے توی تے توی تھے دوٹس یعنی کہ وہ آسوہے کو پک لے دوز لٹس تے توی اس لٹس تے توی تھے دھے دوٹسFLن روٹس یعنی کہ وہ آسوے توی تھے دھے دibtا эти توی تھے نervesت خلے گا تے تویATE توی تھے دوٹس روٹس والد pies خلاص روٹس بتے توید مراد روٹس وہ آسوار معای داخت نائٹ دوند جو خلاص روٹس اگلی یانکی بچورت سائٹ تا اس سجائے ہوئے درون روم مے کمرے مے برد ایو اونر اید نو اوپشن لیکن نئے مالک کے پاس اوپشن یانکی بیخلپ ایسیم پیشنی ترائید اگلی یانکی اندیکھا کیا اگلی یانکی اندیکھا کیا اگلی یانکی بچورت سائٹ تا آملا آر 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 تاکہ وہ اسے کل پہ لٹکا سکے جب ان کی فروسی نے غصہ دکھایا ہونے اس نے جواب دی یہ یک سماان ہے میری نانا کا تو تربیٹ کر تو ہوتا ہے سماان یہ ایک سماان ہے میرا نانا کا تو تربیٹ کا ارد ہوتا ہے سماان جو کی وہ بہت شوک رکھتا تھا شکار کرنے کا تو فونڈ آف یعنی کی شوکن ہونا جسے کہ آپ ان سے ایک واقعہ بنا سکتے ہو مجھے کھیلنے کا بہت شوک ہے تو فونڈ آف بھی ایک فریز ہے اس نے اسے کل پہ لٹکایا اور اسے سرنے دیا اور اسے سرنے دیا اور اسے سرنے دیا بدبو کو اور انہوں نے گھر چھوڑا مجھے کھر چھوڑا یا اسے مات دیا گیا ہے اوٹوٹیڈ یعنی کہ ہرنہ یا مات دینا بھائی ملہ نسردین ملہ نسردین کی دوارہ اور گھر چھوڑا فرمولہ ٹو لیو ہن ملہ کے لیے کی تاکی وہ وہاں پہ رہ سکے